بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا ویلکم ہے جدنج کچن میں تو آج ہمارے کچن میں گو بی گوشت بن رہا ہے چکن جسے کہتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی چکن لے لیا ہے ٹو میڈیم پیاز لے لینے ہیں ون میڈیم جو ہے ہم نے ٹو مارٹر کو کارٹ لیا چار پیس میں اور جو پیاز ہے اس کو بھی ہم نے رفلی کارٹ لیا ہے ادھرک لیسن کا ٹو ٹی سپون ہم نے پیسٹ لے لیا ہے ون کے جی گو بی ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کارٹ لیا ہے اب یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون ہلدھی ڈال لی ہے اور اس کو اب ہم نے پانی شامل کر دینا ہے اتنا کہ گو بی ڈپ ہو جائے اس سے جو ہے کوئی بھی گو بی کی کرواہت ہو یا کوئی بھی اس میں کیڑا وغیرہ رہ گیا ہو تو وہ اچھے طریقے سے اوپر آ جائے گا اور ساف ستر آ جائے گا جب ہم پانی سٹین کریں گے یہاں پر ہم نے ایک ہانڈی لے لی ہے مٹی کی آپ جس میں پکانا چاہے پکائیں لیکن مٹی کی ہانڈی میں پکانا سواب بھی ہے اور یہ کھانا بھی بہت گزائیت بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے پیاس ٹومارٹر اور چکن ایڈ کر دیا چکن ہم نے ساف کر لیا تھا اچھے طریقے سے دو کر اور اگر آپ کو نہیں پتا چکن کیسے روش کرتے ہیں تو ہمارے چینل پر اورڈی شورٹ ویڈیو میں پڑھی ہے وہ آپ دیکھیں ویڈیو اور یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون ہلدی پاودر ٹو ٹی سپون لال مرش پاودر ایڈ کر دیا اور یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون ہری مرش جو ہے کٹی ہوئی وہ ایڈ کر دی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے ہم نے کالی مرش پاودر ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا آپ اپنے مطابق جو ہے انگریڈنٹ جو لال مرش اور نمک ہم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دو انگریڈنٹ اور اس کے بعد ہم نے آدھا کپ جو ہے وہ گی ایڈ کر دیا اور اب ہی ہم نے چولے پہ نہیں رکھا اچھے سے مکس کر لیا اور اب ہم اس کو پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس میں کوئی بھی آپ کو مسالہ بوننے کی ضرورت نہیں اس کو سون کے چکن چڑھانا بھی کہتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے ریسپی آپ اس کو ضرور ٹریک کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پکنا شروع ہو جائے گا ہم نے اسے اچھے طریقے سے پکا لینے تاکہ چکن ہمارا گل جائے مسالہ جو ہے ہمارا نہ ہونے کے برابر اچھے طریقے سے گل کر ہو جائے گل جائے بلکل یہ دیکھیں اب ہم نے اسے پکا لینے دس سے پندرہ منٹ چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا دوسری طرف جو ہے ہم نے پانچ منٹ جو ہے گوبی کو پانی حلدی والے پانی میں رکھا اور اب ہم اسے نکا رہے ہیں اور یہ ہماری گوبی بلکل ساپ ستری ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو چکن ہے ہمارا چکن کا مسالہ جو ہم نے ریڈی کر رہے تھے گوبی کے لیے وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزیدار سا سالن ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اچھے طریقے سے جو کھڑے مسالے ڈالے تھے ان کو پریس کر لیجئے گا تاکہ وہ مسالے بلکل ہی مسالہ سا بھون کر ہمارا ریڈی ہو جائے یہاں پر ہم نے دیکھیں گی بھی آپ کو دکھا دیا جو اوپر آگیا ہے سالن کے اب بھی ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا بلکل ہماری ہنڈی کا جو مسالہ اور چکن جو مسالہ وہ ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہم نے فائنل سٹیپ کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں ہم اسے ابھی بھونی رہے ہیں پکا ہی رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے مزید کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں گی بلکل اوپر آ چکا پہلے بھی آپ کو دکھائے اور اب ہم نے اس میں گو بھی ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے سٹین کر لی تھی ہلتی والے پانی سے اب ہم نے گو بھی ڈال دینی ہے اور اس کو ہلانا نہیں ہے گو بھی اس کی سٹیم میں ہی پکے گی کوئی پانی نہیں ایڈ کریں گے کچھ پھی نہیں ایڈ کریں گے اور چکن بھی اپنے ہی پانی میں پکا ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے مزید رکھنا ہے اور گو بھی بلکل سٹیم ہو جائے گی اور اب آپ نے اسے اور پکا لینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ آپ نے سٹیم کر لینا ہے اور اس کے بعد مزید آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر رکھ لینا ہے تو ما شاء اللہ سے دیکھیں گو بھی بلکل گل چکی ہے اس طرح کا آپ کا سالن بن جائے گا الحمدللہ بہت مزیدار گو بھی چکن گو بھی گوشت بہت مزیدار سا اوپر آپ نے ہرہ دنیا سپرنگل کر دینا ہے اور ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہرہ دنیا بہت مزیدار لگتا ہے اور ہرے مرچیں بھی ساتھ سالنگے بہت ٹیسٹی لگتی ہیں آپ اس کو ضرور بنائیں اور آپ اپنی ریسپی تو بناتے رہتے ہیں کچھ نیا طریقے سے ٹرائے کریں گو بھی گوشت کو تم جدی جی اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ